دوستو شو بیس کی دنیا بھی موسموں کی طرح رنگ بدلتی ہے کوئی رات و رات سٹار بن جاتا ہے اور دولت شہرت کی دیوی اس پر مہربان ہو جاتی ہے تو کوئی ساری زندگی فن کی آبیاری کرتا رہتا ہے اور اسے واہ واہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا لیکن آج ہم ایسے ہی فنکار کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پہلی فلم میں اپنی بہترین ادھاکاری سے یہ بتا دیا کہ وہ ایک سپر سٹار ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ادھاکار ماں عمر رانہ کی ادھاکار ماں عمر رانہ 26 فروری 1976 کو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا تعلق ایسی فیملی سے ہے جو کرکٹ کے کھیل کی وجہ سے پاکستان میں پہچانی جاتی ہے اگر آپ کے بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کے دو بھائی نوید اور عمر رانہ ہیں آپ کے والد کا نام شفقت رانہ ہے جو کہ اپنے دور کے فرسٹ کلاس، ٹیسٹ میچ، بیٹس مین تھے اس کے علاوہ آپ کے والد دو دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور ٹیم سیلیکٹر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں آپ کے چچا کی بات کریں تو ان کا نام شکور رانہ ہے جنہیں بطور ایمپائر کرکٹ کی دنیا میں خدمات انجام دی ہے یعنی آپ کا تعلق کرکٹر فیملی سے ہے دو صاحب بات کرتے ہیں کہ باو مرانہ کس طرح فلموں میں آئے تو اس کا قصہ یوں ہے کہ ڈیکٹر سید نور آپ کے والد کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ انیس سو چھینوے میں ایک فلم بنانے جا رہے تھے فلم کا نام تھا کڑیوں کو ڈالے دانا یہ فلم انڈین فلم ہم آپ کے ہیں کون کے ایک گانے کے ٹیٹل پر بنائی گئی تھی فلم کڑیوں کو ڈالے دانا میں ڈیکٹر سید نور کو ینگ ایکٹرز کی ضرورت تھی اور انہوں نے ماں ورانہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا فلم کڑیوں کو ڈالے دانا انیس سو چھینوے میں ارلیز ہوئی تھی دوستو آپ کی پہلی ہی فلم میں بڑی کاسٹ کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا جس میں گلامی و دین رنگیلہ نیلی اور رشم وغیرہ شامل تھے اب بات کرتے ہیں ماں ورانہ کی چند مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہے دیوانیں تیرے پیار کے چرنا سچی مچھی فائر ازادی جومر کوئی تجھ سا کہاں اور پاکستانی فلم چوڑیاں وغیرہ شامل ہیں ماں ورانہ نے پاکستان فلم ڈسٹری کے علاوہ انڈین فلم ڈسٹری میں بھی اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں آپ نے سب سے پہلے بولیوڈ کی فلم دوبارہ میں اداکاری کی تھی یہ فلم سن دوہزار میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں آپ کی ہیروین ماہمہ چودری تھی انڈین فلم دوبارہ کے علاوہ آپ نے ایک اور فلم جس کا نام تھا ایک سیکنڈ جو زندگی بدل دے نے بھی اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے تھے دوستو ماں ورانہ نے فلموں میں اداکاری کے علاوہ ڈریکشن میں بھی اپنی قسمت ازمائی کی اور بطور فلم ڈریکٹر دوہزار پندرہ میں آپ نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا سکندر اور اس فلم کے ہیرو بھی آپ خود تھے یوں تو ماں ورانہ اپنے فلمی کیریئر میں مختلف ہیرونوں کے ساتھ سکینڈلز میں ملوث پائے گئے لیکن آپ بات کرتے ہیں کہ آپ محبت کسے کرتے تھے اور شادی آپ نے کسے کی ماں ورانہ نے 25 اکٹوبر 1998 کو اپنے والد کی دوست کی بیٹی مہناس پرویس سے محبت کی شادی کی ہے آپ کی محترمہ مہناس پرویس سے دو بیٹیاں ہیں آپ کی بڑی بیٹی کا نام دھیا رانہ ہے اور جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام رانیا رانہ ہے دوستو یہ تھی پائیوگرافی ماں ورانہ کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنا پیار ضرور دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ایک لائک تو بنتا ہی ہے اخر پر میں آپ کے لئے دواغوں ہوں کے آپ کی فیملی اور آپ ہمیشہ خوش و فرم رہیں تھینکیو سو مچ موسیقی 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 محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر لگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی